ہیلو گیمرز کیا حال چال میں ہوں آپ کا دوست گینگ آف گیمرز اور ہاں ضرور ایک نیم ویڈیو کے ساتھ تو گائی جار فائنلی ہمارا سیزن تھرٹین کا جو رویل پاس ہے آج انلوک ہو چکا ہے تو ہم اس کو خریدیں گے ساتھی میں دیکھیں گے اور اس میں کیا کیا کمال کے ریموڈز بلنے والے ہیں اور ہمارا جو پب جی کا ٹیر ہے وہ بھی ریسیٹ ہو چکا ہوگا تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی ہمارا ٹیر ریسیٹ ہو کے کہاں پہنچتا ہے تو گائی اس ویڈیو بہت ہی کمال کے انہی والی ہے گائیز اور ہر بار کی طرح ہم پھر سے شروع کرنے والے ہیں اپنی ویڈیو ساڑھے ساتھ بجے تو یہ میں نے انٹرو بول کے پہلے ہی رکھ لیا ہے ابھی آدھے گھنٹہ بچ رہا ہے تو اس کے بعد سیدھا میں ویڈیو تب ریکارڈ کروں گا جب رویل پاس انلوک ہوگا تو چلیے پھر ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں گائیز تم لوگ میرے سے بولتے ہو نا کہ میں رویل پاس کیسے لیتا ہوں یا ہم کو بھی رویل پاس دلاؤ تو سب سے پہلے یہ کہانی دیکھ لو کہ جو میرے رویل پاس کی کہانی ہے کہ میں نے خود کیسے رویل پاس خرید ہو اور میں نے کیسے سائبر کو بھی منایا کہ بھائی ٹھیک ہے تر کو بھی رویل پاس ہم دلوا دیں گے تو دیکھ لو پہلے تم یہ کہانی تم کو سمجھ ما جائے گا بھائی پوری آلو لے لو کان دے لے لو رویل پاس دے دو اورے واہ پیڑو بہت بڑی ہے کرا تو تو تر کو تو آج رویل پاس ملے گا ہی 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 کارٹ دیا چونٹیا یہ ہوتا ہے بھائی چونٹیا کارٹنا ارے ارے بھائی سائبر گالی کی دلا یار دلا رہو نا رویل پاس واہ یار جیو جی تر کو تو رویل پاس مل کے آپ بڑی ہے بڑی ہے چھے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو گھڑی میں بچ چکے ہیں ساڑھے ساتھ اور یہاں پہ ہمارا رویل پاس انلاک ہو چکا ہے جیسی میں نے گیم اوپن کر رہا میرے کو یہ انٹر فیس یہاں سے دیکھنے کو مل گیا تو سمپلی یہاں سے چلتے ہیں پارٹ ون کے بعد پارٹ ٹو کے اندر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ایس ریوارڈس اوکے اور یہاں پہ مجھے پورے کے پورے ایس کے ریوارڈس مل گئے اس بار ہر بندہ ایس گیا ہے یار لوگ ڈاؤن کی ویسے اور ساتھ میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کی ٹائر ریوارڈ دکھا رہا ہے میرے کو میرے سورو ڈوو کے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کو یہاں پہ آؤٹفٹ دکھا رہا ہے جو اس سیزن ہم کو ملنے والے ہیں گولڈ پہ اور اپنے ڈائمنڈ پہ اور جو آپ کا ایس کا پیرشوٹ ہوتا ہے کنٹینیو پہ کلک کرتے ہیں اور سمپلی آگے بھڑ جاتے ہیں تو یہاں سے یہ روال پہ ہمیں چیک آؤٹ نہیں کرنا آنیو جرنی کرنی ہے سمپلی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آ چکے ہیں اور میں نے اپنے ایک آنٹ میں یو سی وغیرے بھی ایڈ کر لی اور مجھے یہاں پہ ایک ٹائٹل مل چکا ہے تو میں سیزن ٹائلو کے ایس کا ٹائٹل لگا لیتا ہوں یہاں سے سمپلی اور چلی یہاں پہ گو کے بٹن پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں مجھے کرن گیمنگ اور یہ سب لوگ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں سمپلی تو ابھی میں بعد میں ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی لوگو پہلے ویڈیو بنا لوں جو رہا فٹاپٹ ویڈیو پہل لیا ہے آج تو چینل پہ تو سمپلی دیکھو میں نے یہاں سے سے ریوارڈ کلک کر لیے ہیں اب یہاں سے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہمیں ریوارڈ ملے ہیں اور کچھ کچھ نیا ہے تو روال پاس سیزن ٹائن آ چکا ہے یہاں سے روال پاس سیزن پہلے ویڈیو ایسے ویڈیو ایسے روال پاس سیزن کے لئے ہیں اور یہاں سے میں نے کچھ ایسے 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 بعد میں ایک کرتا ہوں باقی جھ سیزن پہلے ہم الوپس کریں گے سب سے پہلے تو ابھی اتنے بندوں میں روال پاس لیے لے ہیں سب سے پہلے ہاں سے آپہیں کارڈ کلیٹ کر پائیں گے اور اگر ہم یہاں سے ویکٹر کی سکن، عنہ دیکھیں تو ہم یہ بھی لے پائیں گے ایک دم فری میں روال پاس پرچیس کرتے ہیں میں چلتا ہوں آر پی پہ اور یہاں سے نیو جرنی بگینس آ رہا ہے آر پی سیزن تھرٹین کی اور یہاں پہ ہم اس کا ٹریلر دیکھ لیتے ہیں کیسا ہے تو کافی گزب کا لگ رہا ہے ٹریلر مطلب ایک دب مس لگ رہا ہے چلنے دو پورا ٹریلر کو اور مزے لوٹو اور بہت سے میرے بھائی کہہ رہے دے کہ یہ والا روال پاس بہت خراب ہونے والا ہے سمپلی تو روال پاس کا خراب تو ہے پر یار تم خریدتے تو سب لوگو پھر ہر بار ایسی کے بات ہوئی خراب بھی بول تو خریدتے بھی ہو اور یہاں پہ تم دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ ٹائے پلے گاؤنڈ ہے ٹائے پلے گاؤنڈ کر کے پورا دکھا رکھا ہے چیلنج ریوارڈ سمپلی اور گائز میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ تم اس بار روال پاس کون سا لینا چاہوں گے مطلب یہ دیکھو اس ٹائپ سے پہل اینیمیشن دیکھو یار خطرناک سا تو کافی گھدر اینیمیشن یار او بیٹھے آئے بیٹھے مطلب کیا ہی گھدر اینیمیشن یار تو گائز اب سمپلی میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تم اٹھارہ سو والا روال پاس لوگ ہے کہ چھے سو والا میں چھے سو والا لینے واہ لہا ہوں کیونکہ اس لئے کیونکہ میں نہیں چاہتا زیادہ پیسہ ویسٹ کرنا ان چیزوں میں اور سمپل ایک اچھا کام کر دو جو بھی تمہارے گھر کے آس پاس لوگ رہتے ہیں مطلب جو جن کو کھانے وانے کی دکت ہے یا پھر مطلب ان کے پاس پیسے ویسے نہیں ہے تو ان میں تم ڈونیٹ کر سکتے ہو کیونکہ آج کے لوگ ڈام میں بہت زیادہ دکت آ رہی ہے کسی کے پاس زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے مطلب گریب لوگوں کو بہت دکت آ رہی ہے تو تم ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہو ایسا ضرور نہیں ہے کہ تم کسی آناتھ ہالے میں ہی جاؤ تم آس پاس سکتے ہو پیسے کیونکہ کسی کے پیٹ میں وہ پیسے جائیں گے مطلب جو کھانا ہوگا سو خرید پائے گا اور اس کی بھوک شاہد ہوں گی تو یہ بہت بہت اچھی رہ گی تو سمپلی اگر ہم یہاں پہ چیک آؤٹ کریں تو روال پاس میں سب سے پہلا آوٹ فٹ آپ کو دیکھنے گولتا ہے پپ ایج ایڈینٹ سیٹ ہے جو بیسک والا جہنے اور کی سکن دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ میں فری والوں کے لیے آپ کو یہاں پہ کچھ کوپنز دیکھنے کو مل جائیں گے سمپلی اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آپ سے ہر بار چوئیس کرنے کا اے جے کرنسی اور یا پھر یو سی کا اور ساتھ میں اگر ہم اور دیکھیں تو ٹین رینک پہ آپ کو مل لیے یہاں سے سموک کی سکن اور آپ کو یہاں پہ ایک جو مکھوٹا سا ہوتا ہے مطلب وہ ہی مل جائے گا ففت رینک پہ اور آگے چلتے ہیں تو ہم ایک ایموٹ دیکھنے کو ملے گا 20 پہ جو کی اس پرکار کا ہوگا تیری آنکھوں کا یو کاجل ٹھیک ہے یہ والا ایموٹ ہوگا اور ساتھ میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو ایک رویل پاس کا افتار دیکھنے کو ملے گا یہاں سے جو کی ہوگا ہمارا رینک پہ 15 پہ ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم کو 18 رینک پہ ایک ایک گریفٹی دیکھنے کو ملے گی then پھر سے ہم کو ایک ٹونٹی رینک پہ دیکھنے کو ملے گا یہاں سے فری کا ایموٹ مطلب وہ یہ کی جو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے وہ فری والا ہے تمہارا ایموٹ تو سب کو ملے گا اور آگے ہم بڑھتے ہیں تو پچیس پہ ہم کو ملنے والا ہے یہاں سے ایک کمال کا اورنامنٹ اور تیس رینک پہ دیکھتے ہیں تو پیرا شوٹ کی سکن ہے اور ایک آٹفیٹ یہاں پہ ہے راک اینڈ رو سیٹ اور کافی گزب لگ رہا ہے دو دو آٹفیٹ دے دی اس بار باب جی نے فٹا فٹ تیس رینک تک ہی اور آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیتیس رینک پہ یہ دیکھئے ایک آپ کو ایموٹ دیکھنے کو ملے گا یہ فری والا کے لئے نہیں ہے تو فری والا کے لئے پہ تک کیا تھا پیرا شوٹ آ گیا ایک ایموٹ آ گیا اور ساتھ میں اگر ہم آگے بڑھیں تو ہیل میٹ کی سکن بھی آ رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو ہیل میٹ کی سکن دکھا دیتا ہوں تو ہیل میٹ کی سکن ہے راک اینڈ رول ہیل میٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا آٹفیٹ سے میچ کر رہا ہے کافی گزب کا ہیل میٹ ہے یہ اور ساتھ میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں سے آپ فریم دیکھ سکتے ہیں رول پاس افتار فروم سیزن تھرٹین تو کافی گزب کا فریم ہے اور سیدھا ہم آگے بڑھیں تو دیکھئے یہاں پہ 50 رینک پہ جیسے کی میں نے بولا آپ کو دو آٹفیٹ سیلیٹ کرنے کو بولے گا ہے گزب کا فریم ہے اور آگے ہم بڑھے تو ایمویپ ایموٹ آپ کو آرہای ہے تو ایمویپ ایموٹ بہت تم کو دخوا دیتا ہوں خلاتے ہیں ایموپ ایموٹ 25 رینک پہ ملے گا ساپ کو فرنکان کا فریمکہ اور بڑھاتے ہیں لو as time i a mvp یموٹ تو تم دیکھ سکتے ہیں ساپ کو ایمویپ ایموٹ پ بہت کو فرمکہ آجاً لوگہ کیورپ کیمر FEMP یہ P JUDY فریمکہ اور ساتھ میں ہم جاتے ہیں آگے دیکھیں 65 رنگ پہ تو آپ کو یہاں سے ایک روال پاس کی ڈے پی کا افتار دیکھنے کو مل جائے گا جو روال پاس کا افتار ہوتا ہے مطلب جس کو آپ اپنے پروفائل پہ لگا سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ یہاں پہ آگے چلتے ہیں تو آپ کو دیکھیں ایک ٹوئے والی گرافٹی دیکھنے کو ملے گی ساتھی میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو یہاں پہ دیکھیں بیک کی سکن دیکھنے کو مل جائے گی ایٹی رینک پہ تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک منٹ بڑا آگے چل دیتے ہیں تھوڑا سا آگے چل دی بیٹا تو ایٹی رینک پہ تم دیکھیں بیک کی سکن تم کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے کافی گزب کی اور گائز ایک ڈاؤٹ لگ رہا ہے مجھے یہ جو نائنٹی رینک پہ تم کو دے رہے ہیں نا ویکٹر کی سکن تو یہ نائنٹی رینک پہ تم کو ویکٹر کی سکن دے رہے ہیں ٹھیک ہے تم کو نائنٹی فائی فیک بار ایموٹ دے رہے ہیں کافی گزب کا ہے پاور رنجر ٹائپ کا ایموٹ اور یہ فائنلی تمہارا ہنڈیڈ آر بی والا آؤٹفٹ ٹھیک ہے جو کافی اوپی ہے اس بار کا آؤٹفٹ ٹھیک ہے اور اگر میں تم کو یہاں سے ایک چیز دکھا دوں تو میں سمپلی چلی یہاں سے پہلے چلتا ہوں اور یہ دیکھئے تم جو یہ ویکٹر کی سکن ہے یہ والی سکن ٹھیک ہے اور وہ جو نائنٹی رینک پہ دونوں سیم سی لگ رہی ہے تو انہوں نے دو جگہ کو دیئے مطلب کوئی بندہ ایک سو سیوسی میں سے خرید لے گا ویسے پڑ پٹر د loose میں کیوں سکر کروں گا اور سمپل سی بات ہے OT ایسا کیا ج柯ós یہ کaroosingAct Schroo ڈیکھتے ہوں آپ ایک ملے ہو ایک car یہ ٹوئر آیا کر ویکٹر کر دیکھتے ہیں اور اکی پٹر اس چلیں ہے یہ اسے سکر دیکھتے ہیں евٹاد کی سکر دیکھتے ہیں یہاں سے ہونے دیکھتے ہیں یہکومک پڑک ویکٹر ہیں اس میں کوئیے foldingTU Berth کی Bradley face تو زیادہ اچھا رہا تھا یہ اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اگر ہم یہاں سے چلتے ہیں ریڈیم کی اپشن میں تو یہاں پہ ہم کو کچھ وہ کریٹس مل جائیں گی مطلب جس میں آپ کو یہ بلو کلر کا آرفٹ دیکھنے کے ملے گا سکارل کی سکن ہیلمٹ تو جو میں نے کہا تھا کہ کرونا سے لننے کے لیے بنایا گیا ہے پر بندے کہہ رہے تھے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے تو وہ چیز میں نے مزاگ میں بولی تیار کیونکہ جب گیم یہ ڈیزائن کر رہا ہو تو ان کو کیا پتا تھا تھی چائنے والے کرونا لکھا جائیں گے ان کو تھوڑی نہ پتا تھا دن آپ کو کچھ پرانی کریٹس دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ آپ کو دیکھیں یہ ڈاسیاں مل جائے گی ڈی پی کی سکن مل جائے گی پین کی سکن اور پرانے پرانے آؤٹفیڈ جو کی پہلے روال پاس میں آکے جا چکے ہیں اور سمپلی گائز اگر ہم یہاں سے ریوارڈ میں چلتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک روال پاس کے بغل میں مارک آ رہا ہے ٹھیک ہے میں جہاں پہ کلک کر رہا ہوں ابھی تم دیکھ سکتے ہو میں تم کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ تم سمپلی دیکھ سکتے ہو کہ جب ہم اپگریڈ کو پاس کو اپگریڈ کریں گے روال پاس کو تب ہمیں وہ سب چیزیں دکھانے کا option دے گا اور ساتھ ہی میں ابھی میں ایک بائک کی سکن بھی ڈونڈ رہا ہوں تو تمہیں 20 رنگ پہ ہوت ڈونڈ بائک کی سکن بھی ملے گی جو کی کبھی غزب ہے اب سمپلی ہم اپگریڈ پاس پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں 600 روال پاس اپگریڈ کر لیتے ہیں تو سمپلی میں نے یہاں سے کلیٹ کر لیا اور روال پاس میرے یہاں پہ اپگریڈ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے اس الائٹ روال پاس پرچیس اور سمپلی میں اس کو کلیٹ کر لیتا ہوں تو میں یہاں سے یہ دو روال پاس کلیٹ کر چکا ہوں اور کس کن مل چکے ہیں مجھے یہاں پہ اور سمپلی دیکھیں مجھے یہ آر فیڈ مل چکا ہے اور ٹوئی ماسٹری بھی میرا کھل چکا ہے تو سمپلی پہلے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اوکے پہ کلک کرتے ہیں پہلے تو ایکٹیویٹ ہو چکا ہے یہاں سے اور سمپلی یہاں پہ جائیں گے اور یہاں سے پہلے میں اپنا وہ آر پی مشن کا کارٹ جو ایکٹیویٹ کر لوں گا پوائنٹ والا اور میری رینک جو ہاں پہ 6 ہو چکی ہے اور سمپلی میں یہاں سے کلیٹ کر لوں گا تو اب دیکھتے ہیں میں کوئی کیا کیا ریوارڈ ملا ہے تو اب دیکھو تم کو ایسے سیلیکٹ کرنا پڑے گا یا تو چار سو اے جے کرنسی مطلب کی ٹوٹل نو آجار کے آس پاس آپ کو اے جے کرنسی ملے گی یا پھر اپلائے پہ کلک کر کے یو سی لے لو ٹھیک ہے تو اپلائے تا سیم سیلیکشن تو سبسیلیکشن سیلیکشن تو سمپلی تم اس پہ کلک کر کے اپلائے مات کرنا سمپلی اس کو لے لینا تو تم یو سی لے سکتے ہو یہاں سے تو میں نے سمپلی دیکھو میں کوئی کیا کیا ملے تیسی اسی مل گی ماس مکوٹا سب کچھ رپ کے کارڈ اور یہ سب تو سمپلی دیکھیں میری رپ یہاں پہ ابھی 6 ہو چکے ٹھیک ہے میشنز میں جاتے ہیں ٹوڈے کی آج سے کلیٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور چیلنج میشن میں دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے ہمارا سب سے بہتے ہیں تو میں اپنا ویک ٹو ہی کھول لیتا ہوں یہاں پہ جا کے ٹکٹ میں جا کے بڑا جھول سا لگتا ہے اپنے کو یہ سارا کچھ سفیر سے ٹھیک کرنے کا تو یہاں سے میں نے رویل پاس کا لائسنس ٹکٹ کھول لیا اور میرے کو یہاں سے کلیٹ کرنے کو ملے گا دو رپ کے مشن کارڈ تو میں نے دو رپ کے مشن کارڈ کلیٹ کر لیے اب گائز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک مارک ہے یہ گری کلیٹ کا تھا پہلے اب یہ بلو ہو چکا ہے اب اس میں میں کلک کروں گا تو یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ میرے کو یہاں سے بیسک پپیٹ سیٹ مل چکا ہے then rp کی رینگ سیونٹی میں میرے کو ملے گا پپیٹ ایڈیٹ سینٹ کا انٹرمیڈیٹ اور جو اس کے بعد ہوگا مطلب کی میرے کو کتنے پوائنٹ سی ہوں گے آپ کو میں اور دکھا دیتا ہوں کہ میرے کو 4800 پوائنٹ سی ہوں گے 4800 ریڈیم کرنے کے لئے جو کی ہمارا خطرناک والا آٹفیٹ ہوگا جو کی ہوگا ایڈوانس والا تو اس کو ہم یہاں سے ریڈیم کر پائیں گے 4800 پوائنٹ والدک بھی جو rp کے مشنز کے ایکسٹر پوائنٹ ہوتے ہیں اگر وہ ہمارے 4800 ہو جائیں گے تو پھر ہم گوگل آٹفیٹ ریڈیم کر پائیں گے تو گائز پھر آپ کو کیسا لگا یہ والا رول پاس میرے کو بتانا ہے مطلب کی جس نورمل بتانا کی مطلب اچھا ہے برا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کتنا ایڈوانس ہے انٹرمیڈیٹ ہے کیسا ہے تو گائز پھر آج کی ویڈیو میں اتنا اگر آپ کو ویڈیو پاسند آئی تو پلی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میں ملوں گا پھر آپ سے کسی نئی ویڈیو میں آر تب تک کے لئے take care bye bye tata